اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اگر چینل دوستو یہاں پر ہمارے پاس ہے ریڈ بی نوڈ 13 تو یہاں پر ریڈ بی نے اپنی نوڈ سیریز کے اندر تین ویریانٹس کو لانچ کیا ہے نوڈ 13، نوڈ 13 پرو اور نوڈ 13 پرو پلس نوڈ 13 پرو پلس کی انبوکسنگ ہماری کر چکے ہیں اوپر آپ کو آئی کاٹ کے اندر شو ہوئی ہوگی آپ اس کو واش کر سکتے ہیں تو یہاں پر بات کریں ریڈ بی نوڈ 13 کی تو اس کے اندر بھی جو ہے ریڈ بی نے دو ویریانٹس رانچ کی ہیں ایک 4G ویریانٹ اور ایک 5G ویریانٹ تو یہاں پر اس وقت جو ہمارے پاس آویلیبل ہے وہ ہے ریڈ بی کا نوڈ 13 5G ویریانٹ کرتے ہیں اس کو ان باکس دیکھتے ہیں باکس کے اندر کیا رکھا گیا ہے کون باکس کونٹینٹس کیا ہے اس لیتے ہیں اس کے فرسٹ امپریشن چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو فانیلی یہ ہے ہمارے پاس ریڈ بی نوڈ 13 5G اگر ہم باکس کی اپ سائٹ کی اوپر دیکھیں تو یہاں پر جو ہے ہمیں اس کی کچھ سپیسیفیکیشنز ملتی ہیں جیسے کہ 6GB of RAM and 1GB of storage تو یہاں پر اس کے اور بھی ویریانٹس اویلیبل ہیں جیسے کہ 256GB of storage and 8GB of RAM and 12GB of RAM and 256GB of storage 512GB والا کوئی بھی ویریانٹ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہمارے پاس جو اس وقت اویلیبل ہے وہ ہے 6GB of RAM and 128GB of storage تو کرتے ہیں اس کو ان باکس جلدی سے تو جیسے میں یہاں پر باکس کو ریموو کرتا ہوں اپ والا کور اوپر کے سائٹ پر جو کور ہے تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے ایک ریڈ میل تو یہ ایک بکلٹ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں میں اس کو نکالتا ہوں باہر تو جیسے ہی ہم اس کو نکالتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہمیں ملنے والی ہے ایک سیم اجیکشن پین تو جو کہ ہر فون میں اویلیبل ہوتی ہے یہاں پر ایک بکلٹ ہے تھوڑی سی اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہیں یہاں پر ہمیں ایک ملتا ہے شاومی کا کیس تو کیس یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ریڈ می نوڈ 13 جو ہے پرو پلس اس کو بھی ان باکس کیا ہے تو کیس جو ہے اس کی کوالٹی نورمل ہے یہ تھوڑا باکسی ڈیزائن ہے تو فون کا بھی باکسی ڈیزائن ہونے والا ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو ہے سائیڈ باونٹ فنگرپنٹ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان ڈیسپلی فنگرپنٹ سکینر یہاں پر نہیں ہے جو کہ نوڈ 13 پرو پلس کے اندر ان ڈیسپلی فنگرپنٹ سکینر ہے اور کور کو بنایا کچھ اس طریقے سے گیا ہے جیسا کہ نوڈ 13 پرو پلس کے اندر ہوتا ہے باٹ یہاں پر جو کوالٹی ہے وہ اس سے کافی کم ہے اور یہاں پر ہے ہماری ڈیوائس ریڈ بی نوڈ 13 کرتے ہیں یہاں پر اس کا ریپلی موو تو یہ رہی ہماری ڈیوائس ریڈ بی نوڈ 13 بہت ہی جو ہے جو ڈیزائن ہے بہت پیار ہے میں نے اس کو جو ہے آلریڈی اس کو چیک اوٹ کیا تھا تو یہاں پر جو ہے اس کو میں ٹرن آن کر لیتا ہوں تو یہ یہاں پر یہ ٹرن آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر چلیں اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں باکس کے ادر کانٹنٹس اس کے بعد ہم اس جو ہے ڈیوائس کی طرف بھی اپنی چلتے ہیں تو یہاں پر جو ہے باکس کے اندر اور دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے ایک 33 وارڈ کا چارجر تو چارجر جو ہے یہاں پر تقریبا نہیں جو ریڈ می کے فونز ہیں ان کے اندر سیم ہے اس سیریز کے اندر جو ہے 33 وارڈ ہی یہاں پر دیتے ہیں یہاں پر ایک ڈیٹا کیبل ہے جو کہ زیری سی بات ہے ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی ہونے والی ہے تو یہ جو ڈیٹا کیبل ہے یہ واقعی ایک ٹائپ سی ٹو ٹائپ اے جو ہے ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی ایک ڈیٹا کیبل ہے اچھی کالٹی ہے تو اس کو ہم رکھ دیتا ہوں سائٹ پہ اور یہ ہماری ڈیوائس جو ہے وہ بوٹ اپ ہو چکے کافی فاصلی جو ہے یہ بوٹ اپ ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے کچھ ڈیزائن کی تو ڈیزائن جو ہے اس کا باکس ہی رکھا گیا ہے بہت ہی اچھی جو ہینڈ فیل ہے وہ بہت اچھی ہے مجھے اس پرائس کے حساب سے بہت پسند آئی ہے پرائس میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میں یہاں پر اس کو چائنیز پرائس کی بات کروں تو تقریباً ون تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آباؤٹ ہے آر ایم بی یوان آپ اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں پی کی آر فورٹی ہے انڈین روپیز کی بات کریں تو وہ آپ چیک کر لی جگہ میں یہاں پر مینشن کر دوں گا کتنے روپیز بنتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس کی جو ہینڈ فیل ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی زبردست ہے پلاسٹک فریم ہے بٹ یہاں پر میٹ فنیشنگ دی گئی ہے تو اگر یہاں پر ہم کیمراز کی بات کریں تو کیمرہ جو ہے یہاں پر بہت ڈیزائن بہت اچھا ہے یہاں پر فریم بھی بہت اچھا ہے تو بٹ یہاں پر کیمرہ ہمیں ایک ہی ملتا ہے جو کہ پرائیمری کیمرہ ہے 108 میگا پکسل کا یہاں پر منشن بھی کیا گیا ہے بٹ یہاں پر اگر دیکھیں تو دوسرے کیمرہ کے تو یہ ایک 2 میگا پکسل کا دیپ سینسر ہے جو کہ کسی بھی کام کا نہیں ہے تو اوورال مین سینسر 108 میگا پکسل بہت ہی زبردست یہاں پر کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر میں اس کے یہ ہو سکا تو اس کے میں شورٹس یہاں پر آپ کو دکھا دوں گا تو لگا دوں گا پر gelernt کیمرہ کی بات کریں ہمیں ملتا ہے 16 میگا پکسل کا ایک سیل فی کیمرہ ہم یہاں پر اس کو تیسٹ آب ہی کر لیتے ہیں تو اگر ہم یہاں پر کیمرہ کی بات کریں یہاں پر ہم ٹیسٹ آب ہی کر لیتے ہیں میں اس پکچر کو بھی یہاں پر لگا دوں گا تو یہ میں نے ایک پکچر لی ہے یہ سیمپل جو ہے اس کا 12 میگا پکسل جو ہوتا ہے اس سے لگ گئی ہے یہ ایک 108 میگا پکسل والی پکچر بھی آپ کو یہاں پر شو کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور فرنٹ کیمری کی بات کروں تو فرنٹ کیمرہ جو ہے یہاں پر ملتا ہے میں سکسٹین میگا پکسل کا اس کی سیل فی جو ہے میں وہاں پر آپ کو شو کروا دوں گا تو یہ میں نے لے لیا میں آپ کو یہاں پر ریزلز بھی آپ کے شو ہو جائیں گے اور اب اگر نیکس بات کریں اس کی ڈسپلے کی تو یہاں پر ہمیں ملتی ہے ایک سکس پونٹ سکس سیون انچیز کی سوپر ایمولیڈ سوپر تو نہیں اس کا ایمولیڈ ڈسپلے ہے 120 ہرٹس ریفریش ریٹ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا یہاں پر اس کے بیزلز کی بات کریں تو بیزلز بہت زیادہ کم ہے چین بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے تو ایک بہت اچھی ڈسپلے بن جاتی ہے اگر ہم یہاں پر اس کے فون کے اپ سائٹ کے اوپر بات کریں تو یہاں پر ہمیں ایک ملتا ہے ہیڈ فون جیک 3.5 ایم ایم جیک 913 پروپس کے اندر میں کوئی بھی جیک نہیں ملتی تو یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک ریڈ می کا 3.5 ایم ایم کا ایک جیک یہاں پر ہیڈ فون جیک مل جاتا ہے جس سے ہم ایزی کوئی بھی ہیڈ فون وغیرہ اس سے اٹیچ کر سکتے ہیں ایک یہاں پر ملتا ہے آئی آئر بلاسٹر اور نوائز کینسلیشن مائک نیچے کی جانب بات کریں تو یہاں پر ہمیں ملتی ہے ایک یو ایس پی ٹائپ سی کیبل مائک اینڈ سپیکر گریل اس فون کے اندر ہمیں کوئی بھی سٹیڈیو سپیکر میرے خیال سے نہیں ملتے لیکن اس کا جو 4G ویرینٹ ہے اس کے اندر ہمیں یہاں پر سٹیڈیو سپیکرز ملتے ہیں اس کے علاوہ اس فون کے اندر 4G ویرینٹس کے اندر یہاں پر دو کیمرہ ایک 8 میگا پکسل کا الٹرہ ویڈ کیمرہ بھی انکلیوڈ ہے اور یہ 2 میگا پکسل والا یہاں پر شیفٹ ہو جاتا ہے جو کہ ایک الہیدہ سنسر ہے 8 میگا پکسل والا ایک الٹرہ ویڈ کیمرہ یہاں پر انکلیوڈ ہے 4G ویرینٹ کے اندر اس ویرینٹ کے اندر کوئی بھی یہاں پر ہمیں الٹرہ ویڈ دیکھنے کو نہیں ملتا اوبرال ڈسپلی کے اندر جو ہے جیسے ہمیں آلرڈی بتا چکا 120 ہرٹس ریفریشت فول ایڈ پلس امولد ڈسپلی بٹ یہاں پر اس کی نیٹس کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں ملتی ہے 1000 نیٹس کی پیک برائٹنیس بٹ جو ہے یہاں پر جو 4G ویرینٹ ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں 1800 نیٹس کی پیک برائٹنس دیکھنے کو ملتی ہے تو اوبرال بہت اچھا فون ہے تو مجھے جو ہے اس کی ہینڈ فیل بہت زیادہ پسند آئی ہے اس کی یہاں پر فینش کی بات کریں اور قوالٹی کی بات کریں تو ایک بہت اچھا یہاں پر زیادہ چیپ یہ ہے یہ فیل نہیں ہوتا ایک بہت اچھا یہاں پر جو ہے یہ فون یہاں پر محسوس بھی ہوتا ہے اس کی قوالٹی ایک بہت اچھی قوالٹی بن جاتی ہے اس پرائز کے لحاظ سے تو آپ بتائیے گا آپ کو یہ فون کیسا لگا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس فون کے متعلق کچھ بھی جاننا ہو آپ کو کیمرہ ریویو یا گیمنگ کچھ بھی آپ نے یہاں پر کرنا تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ضرور جو ہے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس کو کور کریں گے تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ